لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر بچوں کی شادیاں کرنے اور کروانے والوں کے خلاف کاربائی کا حکم دے دیا تھا عدالت نے اس حوالے سے حکم جاری کیا کہ لڑکی کی صرف بیان پر بالک ہونے کا یقین نہ کیا جائے تحریری ثبوت مانگا جائے بچوں کو نگاہ ریجسٹرٹ کرتے وقت تاریخ کے پیدائش کے ثبوت دیکھے جائیں محکمہ بلدیات نے اس حوالے سے قانون پر عمل درامت سے متعلق ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی اس سلسلے میں نو نکاہ خواہوں اور تین سیکٹری یونین کونسلز کے خلاف پیڈا ایک کے تحت کاربائی کی ریپورٹ پر عدالت نے عدم اتمنان کا اظہار کیا اور محکمہ بلدیات کو صبح بھر کے نکاہ خواہوں اور سیکٹری یونین کونسلز کی ٹریننگ کروانے کا حکم دیا عدالت نے اس حوالے سے حکم جاری کیا کہ لڑکی کے صرف بیان پر بالک ہونے کا یقین نہ کیا جائے تحریری ثبوت مانگا جائے بچیوں کے نکاہ ریجسٹر کرتے وقت تاریخ کے پیدائش کے ثبوت دیکھے جائیں اس حوالے سے عدالت کا مزید کہنا تھا کہ عمر کے تیائن کے لیے اشناکتی کارڈ بے فام یا سکول سائیڈیفکیٹ دیکھا جائے اور کم عمر دلہا نکاہ ریجسٹرارز اور ایسی شادی کے گواہوں کے خلاف بھی کاروائی جاری رکھی جائے لاہور ہائی کورٹ نے سیکٹری بلدیاتی کو عدالتی حکم پر عمل درامت کی رپورٹ 23 جون کو پیش کرنے کا حکم دیا عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کم عمری میں شادی کرنے والوں کے خلاف مزید کیا کاروائی کی گئی آئندہ سماعت پر اگاہ کیا جائے بچوں کی کم عمری میں شادی رکوانے کے ایکٹ 1939 موجود ہے جسٹس انوار الحق پننو رکسانہ بی بی اور ارشاد بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی جبکہ پنجاب حکومت کے وکیل نے سیکٹری بلدیات کی جانب سے رپورٹ پیش کی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے عدالت نے کیلز کے مزید سماعت 23 جون تک ملتوی کر دی